السلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو بلہ بلوگ آج اس ویڈیو پر ہم ریاکشن دینے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو سن کے نا دیکھ کے دل خون کے انصور ہو رہا ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گسا ہی کی گئی ہے ناؤزو بلہ ناؤزو بلہ ڈوگر صاحب آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اسلام علیکم سمہ محضر اللہ سمہ محضر اللہ اس پر سیدنا صدیق اکبر کو سمہ محضر اللہ ان کو کافر کا ہے اس لانتی کی ویڈیو پہلے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر ریاکشن دیتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ لانتی نہ تو ملک کے حق میں بہتر ہے نہ دین کے حق میں بہتر ہے یہ کالے دل والے پتہ نہیں سارے کالے ہیں آئے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں سٹارٹ کریں اب جب بی بی نے ادھر جا کے یہ کلم کیا کہ یہ میرا حق ہے پتہ نہیں جو گھبرائے ہوئے میٹھے ہو کیوں میٹھے مجھے لیں مطا اب جب شہدادی نے فرمایا پرچان نہیں ہونا جب شہدادی نے فرمایا یہ میرا حق ہے اب جس نے بی بی کو جھوڑلایا تراکیقت بی بی کو نہیں جھوڑلایا آیا ایک تَقھیر کو جھوڑلایا جس نے تقدھر کی آیت کا جھٹلایا اس نے قرآن کا جھٹلا دیا اور قرآن کا جھٹلانے والا حاسد نہیں کاخر ہوتا یہ ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی یہ دیکھیں یہ لانتی شخص کیا بقواس کر رہا ہے کالے مو والا اب کہاں ہے حکمت کہاں ہے پیمرا والے کہاں ہیں ساری ایجنسیاں کہاں ہے مران کھان جس نے ریاستہ مدینہ کا نعرہ لگایا ہوا ہے یہ ریاستہ مدینہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سمہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی کافر کہہ سکتا تھا یہ ہے آپ کی ریاستہ مدینہ اور اب آپ کو جو دوسری ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں وہ ٹی ایل پی کے امیر حافظ سعاد حسین رجوی صاحب کیا ہے جنہوں نے کہ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا ہے اور وہ سن کے نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے ان کی شان سنتے ہیں حضرت آفظ صاحب صدیق اکبر صاحب کے زبان میں پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں ماد الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل روحانی و سیاسی وہ خلیفہ وہ جناب صدیق اکبر کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ میں اور اللہ کا آخری رسول ہوں تو جنہوں نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبے کا یا رسول اللہ کہا وہ حضرت صدیق اکبر کا مہینہ شروع ہو گیا اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبی جیناس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی لوگوں نے مجھ پہ ایمان لائیا اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے ہے صدیق اور فرمایا مجھ سے لے کر قیامت تک اب جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا ثواب تجھے پہنچتا ہے یہ صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جناظرین آپ اصلاح ساہینلیز صاحب کا بیان جو کہ آج حضرت سیدنا صدیقہ اکبر کی شان میں انہوں نے جمعہ کے خطمے میں بیان دیا اب خود ہی فیصلہ کریں کہ ایک وہ کالے دل والے نے سمہ ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ اکبر کی شان بیان کی اور بتایا کہ ان کی شان کیا ہے اور ان کی شان کیا بتانی جن کو آج بھی حضرت سیدنا کے قدم مبارک میں جگہ ملی ہوئی ہے اور وہ کالے دل والے سمہ ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ کیا بقواس کر رہے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو ان کی حقیقت پتہ چل سکے ڈوکر صاحب این آدم مہارج میں شہور ہے مرمانہ دینسی ناظرین مرمانہ دینسی دو شیئر ہوتے ہیں اچھا ایک شیئر دو جنو پوچھتا ہے کہ کالے کپرے نہیں پائے آج وہ کہنا چھاٹے کالے کپرے ان کی رکھا ہے دل کالے ہونے چاہیے تھے این آدمی دل کالے نے اچھا وہ دل نہیں ہے سارے کالے نے یہ بھائی سواہ ہو گئے اچھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اسلام علیکم